موسیقی 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 اگر کوئی بزاجی مقام تک بنتی ہے تو حضرت سرکار اغاثی اعسام سر بارہ اور یہ چار پہ سستیاں سلاسلح قریقت کی بشوا یوں ہی نہیں کرائیں ادھر سرکار اغاثل ورا فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی پکار کر دیکھ اگر میں خاتمہ دور پیا ازام اللہ اللہ اور ادھر عرب شہن شاہن اکشبند اپنے حضور خرما رہے ہیں دیکھا فضا میں ایک مولا جس کے پاس اس بار میں ساں واقعہ دیئے ہیں عربی سواد عین واؤ اور ہائی حوث ہے لاہور والی ہے یا قودا والی سے علاوہ تو صعبہ چیڑی مولا جسے پڑھائی چاہتے ہیں کدھر کیے پاس نہ ہوئے اے مکتوس ہاں سا ترمانی تو فضا میں اڈتا ہوں آئے اور آکھر سیدھا رکھا شہن شہر شکم کے دامان میں گئے اللہ آپ نے دیکھا کہ فضا میں ایک باز اس کا پیشہ کر رہا ہے ٹھیک آپ نے اس ممولے کو آکھر اٹھایا آپ نے دیکھا باز تمہاری اپنی جو ہے کہ میرے محبت رکھنے والا یہ ممولا اللہ 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 جس طرح ان کی پرامی عادتیں رہی ہیں جب اس کو گرانے لگے تو مجھے گرانے لگے تو ایک میری بریاد سن لے ایک میری ریکلسٹر وہ یہ کہ مجھے موقع دے دو کہ میں اپنے مرشد کریم شہنشاہ بخارہ کو آواز دے اللہ اللہ انہوں نے کارٹی کے ان کا پتہ نہیں تھا کہ ان ہستیوں کے تصرفات کہاں کہاں اس نے آواز دی اور انہوں نے اس کو دکھا دے دیا جب اوپر کے سیکنڈ فلور سے نیچے وہ پہنچ چلی تھی دورت شہنشاہ نقشمند جوری اور بازوں میں لائے پڑے سبحان اللہ بیٹی باپ کے بازوں میں آگری اور آپ کے زبان سے تاریخی جمعہ نکلا تو از چبارہ آمدی بخارہ آمدی بخارہ آمدی چبارے سے آئیے ہمیں بخارے سے آیا سبحان جس دن ہماری بیفل ہوئی اس سے دوسرے دن کی دوار کرتا اسلامی بک کارپوریشن والے ہمارے عزیز ہیں آبید نام ہے بڑی محبت کرنے والے بیٹے ہیں تو مجھے نے فرمایا کہ جب ان کے باہنس کو اچھی کتابیں آتی ہیں تو فورا مجھے لنک کرتے ہیں کہتے ہیں انہاں یہ آپ کے کام کی ہیں کہ میں مجوا دوں کو ازیز مجوا دوں یا میں آجاتا ہوں جس طرح بھی انہوں نے مجھے لنک کیا کہ آپ کے کام کی کتابیں ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے ساجد کو بجوا دیا ساجد بڑے گئے وہ کتابیں لے گیا آگے ان کتابوں میں ایک کتاب ہے اس کا نام ہے انیسو تعلیمی یہ کتاب کا نام یاد رکھتے ہیں انیسو تعلیمی حضرت سلاح بن مبارک کی پسنی ہے اور مقتبہ قادریہ رضویہ لاہور نے اس کا ترجمہ کر کے چاہتے ہیں اور غالبت یہ مقتبہ بہی ہیں جو حضرت علامہ عبدالرکیم صاحب قادریہ صاحب نے شاید بہی مقتبہ ہے حضور دادا صاحب رحمت اللہ شرشاہ لاہور کے آستانہ مبارکہ کے لئے پاس ہے تو انہوں نے چاہتے ہیں فارسی مطلبی ساتھ موجود ہے اور اردو ترجمہ بھی موجود ہے ریفرنسز دوستوں کو اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ یہ دریا خلیب اعلان میں جا جائے بے شک ابھی مجھے اصدبت آ رہے تھے کہ انٹرمنٹ پر آٹھ ہزار ریگلر ویورز آپ کے پیش کے منددے رہے ہیں بے شک آٹھ ہزار ریگلر ویورز اتفاقات دہنے میں تو کروڑوں میں ہوں گے نی اب یہ دریافت کے لئے میدان ہوگے آ چکے اس لیے آپ کو ریفرنسز دیتا ہوں کہ جو بات ہوگی آپ اس کو بتا رہ کریں ریسرچ کریں تو اس کتاب کو وہ جو بکس ساجد لائے ان کتابوں میں یہ کتاب بھی شامل تھی اور اس کے اندر مطل فارسی بھی موجود ہے اصل مطل اور اس کا اردو مطل بھی ترسمہ کے طور پر موجود اگر آپ بھی کہ شائع ہے تو اردو پڑے اگر آپ فارسی شائع ہے تو فارسی پڑے یہ کتاب لکھنے والے عدد شہنشاہ نقشبند کے براہ راست مورید تھے یعنی یہ کتاب روایتاں نہیں مشاہداتی ہے انہوں نے جو کچھ سنا جو کچھ دیکھا وہ لیکھا میں نے یوں کتاب کھولی اور پہلا صفحہ پڑھتا یعنی پہلے یوں کھولی ایسا منا استخارہ کرنا یعنی ایسا عادت موانا ہے استخارہ کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے جو قرائے پر استخارہ کر رہے ہیں یہ سب غلط ہیں یہ سب ڈگوستہ بازیت سے بچا کریں استخارہ کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں یا خبیر و اخبرنی یا علیم و علمنی یا رشید و ارشید یہ پڑھ کر سبحانکا لا علمانا الا ما اندر تران انتر علیم حکیم یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اگر ہو سکے یہ بھی پڑھ لیں قرآن پاک کو یوں کھولیں اور سات ورک پڑھنے سوال آپ کا اپنے ذہن میں ہو صحیح پہلا ورک پڑھتا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پانچ ماہ چھتا اور سات ماہ سات ماہ ورک پڑھنے پر جو سفہ پہلا سامنے آئے اس کو پڑھنا چاہتا ہے اس پہلے سفہ پر انشاءاللہ آپ کے ساتھ سبحانکا 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 یہ خرآنی استخارہ ہے آپ کو قرائے پر استخارہ کرانے کی جو مرمولہ سمجھنے آئے گا اس طرح میں نے یوں ہی inadvertently وہ کتاب کھولی unconsciously جو پہلا سفہ نکلا وہ کیا تھا اس کی تفصیل میں اس کی تفصیل میں میں جانے سے پہلے آپ کو واپس محفل ملاد میں لے جاتا ہوں اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ملاد پاک کی محفل میں دو بڑے موضوعات دیا ایک موضوع میں آپ سے پیار کر رہا تھا کچھ نوزرہ چونکہ رات کا آخری سطح غنوگی میں چلے گئے تھا تو میں نے غنوگی کو موضوع بنا جاتا تھا آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت قریب عمل بتایا تھا زندگی میں اگر یہی سیکھ لیا جائے تو ناکامیوں کو آپ انشاءاللہ العزیز بے فضل خدا بے لگاہ نبی کریم علیہ السلام حکر اسے اڑا سکتے بے شکر ناکامیوں کامیابیاں آپ کے گھر پہ دستک رہیں آپ کا نصیب بدلے آپ کی دعائیں کو گلوں گے آپ پر کرم کے بادل برسے کاش وہ محفل کاش قیابل کے آپ تو الحمدرم بھبت والے ہر دوست کے پاس اس کی سیدیاں موجود ہیں ریکارڈ موجود ہیں انٹرنیٹ پر پڑی ہوئی ہے آپ اس کو پھر سنیں پھر سنیں اور سمجھیں اور پھر سمجھنا ہے پھر آپ کی محفل موجود ہے یہاں آئیں سوال کریں اور سمجھیں اور اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں اپنے نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سی خفول چکے لیں مزان کا قائم چکے ہوگیا مزان پاڑھ لیں اس کے بعد نماز پڑی نماز کے بعد پھر تھوڑا سی خفول کر سکے ٹھیک موسیقی